کیا عرشد ندیم پاکستان کی گندی سیاست کی نظر ہو چکے ہیں کیونکہ جب ان کا پاکستان کے اندر استقبال کیا جا رہا تھا وہاں پر سارے کے سارے بڑے بڑے سیاستان وہاں پر موجود تھے تو آخر ایسا کیا ہوا جس کے بعد یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار انڈیویجلی طور پر کوئی گولڈ میڈل جیتنے والے عرشد ندیم پاکستان کی گندی سیاست کی نظر ہو چکے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جب عرشد ندیم پاکستان کے اندر لینڈ کرتے ہیں جیسے ان کا تیارہ پاکستان کے اندر لینڈ کرتا ہے تو ان کو ووٹر کینن کے ساتھ سلامی دی جاتی ہے اور یہ سلامی کی جو ہے وہ پیشکش کی گئی تھی یا پھر جو حکم دیا گیا تھا وہ دیا گیا تھا پاکستان کے نہیں بلکہ پنجاب کی وزیراعلا مریم نواز صاحبہ کی جانب سے اور میں آپ کو بتا دوں کہ ووٹر کینن چلانے والا جو ادارہ ہے وہ وفا کی ادارہ ہے مطلب اس کو حکم صرف اور صرف پاکستان کے وزیراعظم یا وفا کی ادارے کا کوئی بندہ ہی ووٹر کینن والا ادارہ کو حکم دے سکتا ہے کہ آپ نے یہ کم کرنا ہے لیکن خیر کوئی بات نہیں مریم نواز صاحبہ نے یہی کچھ کر دیا یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے لیکن اس کے بعد جب عرشد ندیم پاکستان کے لاہور کے ائرپورٹ کے اوپر لینڈ کرتے ہیں اور باہر تشریف لے کر آتے ہیں تو ان کو اس جگہ سے نہیں لے جائے گیا جہاں پر لاکھوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں تقریبا لو لوگ ائرپورٹ کے باہر عرشد ندیم کا انتظار کر رہے تھے لیکن ان کو اس راستے سے نہیں لے جائے گیا بلکہ ان کو دوسرے راستے سے لے جائے گیا ائرپورٹ سے بار جہاں پر سارے کے سارے سیاست دان اکٹھا تھے اور وہاں پر ان کو پیرے ایک چٹ دے دی گئی جہاں پر ان سے پتہ نہیں کیا کچھ پڑھوایا گیا جس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ ساری کے ساری جو ان کی گولڈ میڈل کی ہسٹری ہے اس کو ہتھیانے کی کوشش کی جاری ہے اور اس چیز کا جو کری� یہ شہباز شریف صاحب کو جاتا ہے مسلم لیگ نون کی حکومت کو جاتا ہے کہ انہوں نے اتنی زیادہ محنت کی اور عرشد ندیم کو پاکستان میں جو ہے وہ گولڈ میڈل جتنے کی بھرپور کوشش کروائی یا پھر ٹریننگ کروائی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے باقی بھی جتنے ادارے ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ عرشد ندیم سے کسی نے کسی طرح سے کریڈٹ جو ہے وہ چھین لیا جائے یہ سارا کچھ پاکستان کے اندر کیا جا رہا ہے اور جس بس بس کے اوپر عرشد ندیم کو سوار کرا کر ان کے جو ہے وہ گھر چھوڑا گیا پھر باہر لے جائے گیا لاہور ائرپورٹ سے وہاں پر مریم نواز صاحبہ کی تصویر وہاں پر جسمتی بھارت کی پوری ٹیم جب ورڈ گف جتی ہے پوری دنیا کا اتنا بڑا ایونٹ جتی ہے تو تب جب ان کو بھارت کے اندر ویلکم کیا جاتا ہے ان کو جس بس پر بٹھایا جاتا ہے تو اس بس کے اوپر صرف اور صرف بھارتی کھلاڑیوں کی تصاویر تھی یا پھ کیا گیا پاکستان کے اندر تو ان کی بس کے اوپر اگین وہی سیاست چمکا دی گئی یہاں پر بھی سیاسی جو ہے وہ کریندوں نے اپنا کارنامہ دکھایا اور بتایا جی ہم جو ہے وہ سارا کچھ کرنے والے ہیں اور مریم نواز صاحبہ کی بس کے اوپر تصویر چسمہ کر دی گئی اور ہم جو ہے نا یہ صرف اور صرف دکھاوے کی کامی کرتے ہیں مطلب اس سے پہلے جب دیکھا جائے تو عرشد ندیم صاحب آج سے ایک دو منت پہلے اپنے ایک جو ہے جیولین کو بائے تک نہیں ہی کر سکتے تھے تب تو نہ تو مریم نواز صاحبہ ان کے جو ہے وہ ہاتھ آ رہی تھی نہ وہ ان سے کوئی بات کر رہی تھی نہ کسی قسم کا تعمون کر رہی تھی اور نہ ہی پاکستان کی وزیر عظم شہباز شریف صاحب اور باقی جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں نہ وہ اور نہ ہی کوئی وزراء جتنے بھی ہیں جو آج کل عرشد ندیم کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں ان میں سے کسی نے بھی عرشد ندیم کا ساتھ نہیں دیا تھا لیکن صرف اور صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے اور بتان یوتھیوں کو انہوں نے ٹریننگ دیا اور یوتھیے جب وہاں پر جا کر گولڈ میڈل حاصل کرتے ہیں تو پھر یہی یوتھیے ان کے لیے یوتھ بن جاتے ہیں تو اس طرح کے دوغلے پن جو ہے نا وہ آپ کو صرف اور صرف پاکستان کے اندر ہی دکھائی دیں گے بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ کیا ان پر ٹیکس لگنے والا ہے کیونکہ ایف بی آر نے اعلان کیا تھا کہ اگر عرشد ندیم جو ہے وہ فائلر ہوئے تو پھر جو ہے وہ ان پر پندرہ پرسنٹ ٹیکس لگے گا جبکہ اگر وہ نون فائلر ہوئے تو پھر ان پر تیس پرسنٹ ٹیکس لگے گا جتنی بھی ان کی جو ہے وہ انکم ہوگی ہے جتنا بھی ان کو انہوں ملے گا لیکن ابھی تک کہنے والی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق جب سوشل میڈیا کے اوپر یہ کافزدہ خبریں پھیلی ہیں اور تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے پاکستانی حکومت کو اور اف بی آر کو تب اف بی آر نے اب اعلان کیا ہے کہ عرشد ندیم کو جتنی بھی انہوں میرے کم ملے گی ان میں سے کسی بھی قسم کور پر ٹیکس نہیں لے گا یہ بھی تک کی تازہ ترین خبر ہے باقی دیکھتے ہیں کہ عرشد ندیم پر اب پاکستانی حکومت ٹیکس لگاتی ہے یا پھر جتنے بھی بڑے بڑے لوگ انعامات کا اعلان کر رہے ہیں وہ ان کو ملتے بھی ہیں یا پھر نہیں کیونکہ آج سے پہلے جتنے بھی پاکستان کے اندر بڑے بڑے انعامات کا اعلان لوگ کر چکے ہیں وہ صرف اعلان کی حد تک ہی کرتے ہیں ایکچولی میں پریکٹیکل طور پر کسی بھی اتھلیٹ کو کوئی پیسہ نہیں دیا گیا پاکستان کے اسٹری کے اندر اب دیکھتے ہیں کہ عرشد ندیم پر صرف اعلانات کا اعلان کیا جاتا ہے یا پھر ان کو ایکچولی طور پر پر پیکٹیکلی بھی ان کو پیسے دیا جاتے ہیں باقی آپ پکا لگتا ہے کیا یہ جو لوگ پانچ پانچ کروڑ دس دس کروڑ پندرہ پتہ نہ بیس بیس کروڑ کا اعلان کر رہے ہیں کیا یہ پیس عرشد ندیم کو ملے گا یا پھر یہ سارے لوگ فیم حاصل کرنے کے لیے ایسا کرنے ہیں اپنی رائے آپ کمنٹ میں ضرور دی گا اور کھیلوں سے جوڑی تمام خبریں سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی طور پر کر دیجئے گا